السلام علیکم ناظرین امید ہیں آپ سب خیریت سے ہوں گے اور جہاں بھی ہوں گے خوش ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ پہ اپنا فضل کرے کرم کرے اور آپ کو تمام مصیبتوں سے بچائے اور آپ کو تذکیہ نفس کرنے کی تفیق عطا فرمائے مطلب اپنا تذکیہ نفس مرات کے آپ اپنے آپ کو جج کریں کہ کیا انسان میں گلتی ہے جو ٹھیک ہو سکتی ہے ہر انسان میں ہوتی ہے مجھ سمیت اور انسان کو ٹھیک کرنی چاہیے میں آپ کو ایک بات کرنے لگوں گوھر سے سنیے گا اولاد ڈراما جو آیا ہے نا یقین کریں میں دل سے کہا رہا ہوں یہ ایک ایسا ڈراما ہے جو کہ ڈراما صرف ایک انٹرٹینمنٹ نہیں ہے جسرا خدا اور محبت ایک ڈراما آ رہا ہے وہ انٹرٹیننگ ہے یا آپ کو اس سے سنسنی ہے جو بھی ایسے محبت عشق ہے وہ اس اولاد ڈراما سے آپ اتنی زندگی اپنی بدل سکتے ہیں دیکھ کے اور سبق سیکھ سکتے ہیں کہ یقین کریں کہ انسان کو اپنا محاسبہ کرتے رہنا چاہیے یہ خدا بھی کہتا ہے اسلام بھی کہتا ہے یہ انسان کو جسرا حدایت پاتے رہنا چاہیے اولاد ڈراما نا آپ کو آئینہ دکھاتا ہے بہت سے لوگوں کو بہت سے لڑکوں کو لڑکیوں کو ماں باپ کو سب کو آئینہ دکھاتا ہے تو آپ اگر اس سے کچھ ایک پوائنٹ سیکھ جاتے ہیں نا یعنی کہ سمجھنے میں بھی بات کچھ پلیز تو آپ کی زندگی بہت بہتر ہو جائے گی میں آپ کو ایکسپلین کرتا ہوں کیسے یقین کریں میں خود بہتری لے کے ہیں لیکن اولاد ڈرامے میں جب آپ دیکھتے ہیں تو آپ نے جب بیٹے ہیں تو بیٹے ہونے کیسے دیکھنا کہ آپ کیا گ گلتی کر رہے ہیں بہو ہیں تو بہو دونے کی ماں باپ ہے تو ماں باپ لیکن اس میں پھر آپ نے یہ نہیں کرنا کہ اپنی چیز آئی تو آپ نے کہنا نہیں جی میں آتے سب ٹھیک ہیں میری ہورگا لے میری مجبوری ہے کیونکہ یہ ایک آپ کو ایسا موقع ہے یا وہ دیکھیں وہ جو دو بھائی تین بھائی ہیں تین قسم کے بھائی دکھائے گئے ہیں اور تینوں قسم کے بھائی معاشرے میں ہوتے ہیں تینوں ورائٹیز پائی جاتی ہیں پھر بہویں ایسی پائی جاتی ہیں میں جانتا ہوں ایسے بیٹوں کو ایسی بہویں کو میں نے آپ کو اولاد کے ریویو میں بتایا کہ میرے ساتھ خود ایسا ہو چکا ہے کہ میں خود ایسی زندگی گزار چکا ہوں کہ ایسی لڑکی میری زندگی میں آئی جو مسکان جیسی تو بات یہ ہے کہ یہ صرف میں دوسروں کی بات نہیں کرتا اپنا ایکسپیرینس بھی ہے تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اولاد ڈرامے پہ آج میں جو بات کرنے لگا ہوں وہ بہت ضروری ہے تو اگر کسی کے پاس دو تین منٹ ایکسٹرا ہیں اگر آپ بہت مصروف نہیں ہیں اور ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو کائن لی یہ ویڈیو لازمی دیکھئے گا اس سے پہلے جنہوں نے بھی ویڈیو پہلی دفعہ دیکھ رہے ہیں چینل لازمی سبسکرائب کر دیجئے گا کیونکہ یہ بہت ضر سبسکرائب بٹن ہے سبسکرائب ہاں اب آجی تو سی بھی کرے گا سبسکرائب تلے سبسکرائب تو وہ جو انسا بیٹا ہے نا وہ جس کا میں نے نام ڈالا ہوا تھا ران مرید کیوں ڈالا تھا پہلی کس سے ڈال دیا تھا سب سے بڑے گا ڈالا تھا وہ جو بالکل بشریمی میں آگے نکل گیا تھا کیونکہ اس کی بیوی اچھی تھی لیکن وہ خود نہیں تھا جو اب جیل میں بیٹھا ہوا ہے جو تھرڈ نمبر آلا تھا اس کا میں نے ڈالا تھا ران مرید جو سیک لیکن نمبر تھا اس کا میں ڈالتا ہے بیوکوف وہ بیوکوف اس لیے ڈالا تھا کیونکہ وہ ہر ٹائم اپنی بیوہم سے نا رات کو کھانے کے بعد کان بھرواتا تھا اور اس کو شیٹ اپ کوال نہیں تھا دیتا اور سنی جاتا تھا کان کیا بھرواتا تھا اپنے ماں باپ کے خلاف اپنی بینوں کے خلاف سب کے خلاف بائیوں کے خلاف تو آپ کی جب بیگم میں آپ کو پہلے بتا دوں آپ کے گھر والوں کے خلاف کان بھار رہی ہونا تو آپ انہیں کیوں ہوتے ہیں آپ اگر اپنے گھر والوں سے آپ کی بیگم مخلص نہیں ہے آپ کو نظر آ جانا چاہیے تمہیں نہیں میری بات میں بھی تو انسان ہو نا میں مجھے کوئی بھار کر دکھائے کان ٹھیک میں میرا ویسی ایک کان ہے لیکن بھار کر دکھائے نہیں پوسیبل نہیں ہے مثل میری بیوی کے خلاف بھی کوئی نہیں بھار سکتا میری ماں کے خلاف بھی کوئی نہیں بھار سکتا کیونکہ تو پھر آپ لوگ کیوں بھرواتے ہیں ٹھیک اچھا وہ جو تھرڈ نمبر علی رنری صاحب ہیں ان کو جو ان سے احساس ہو جاتا ہے کیونکہ وہ مونی کی قبر پر رات کے ٹائم جاتے ہیں اور وہاں مونی اس کے خیالوں میں آتی اور اسے کہتی ہے باہی میں نے جوٹ نہیں بولا تھا تو وہ باہی کے پاس جاتا جیل میں تو اسے کہتا ہے کہ مجھے اساس ہو گیا ہے اور مجھے نا سکون نہیں مل رہا مجھے چین نہیں مل رہا بے چین نہیں ہیں تو بعض اوقات آپ جب سکون کی تلاش میں نکلتے ہیں نا تو ایسی بے چینی لے کے آتے ہیں کیونکہ آپ اپنے کمفرٹ زون سے باہر نہیں نکلتے دیکھیں کمفرٹ زون زندگی نہیں ہیں آپ اگر سمجھیں نا کہ کمفر نہیں ہے ک آپ نماز بھی دیکھ لیں صبح فجر ٹائم آپ نے اٹھنا ہوتا ہے تو آپ نے نیند سے اٹھنا ہوتا ہے اٹھنا ہوتا ہے نا پانچ بیس ہوتے ہوئے اٹھنا ہوتا نماز پڑھنے کے لئے ٹھیک ہے فرض ہے نا تو اس طرح بڑے فرائض ہیں ککلوباد بھی ہیں ککلہ بھی ہیں تو کمفرٹ زون جو انسا جس میں آپ رہتے ہیں نا تو اس میں جب آپ رہتے جاتے ہیں تو پھر آپ ایک دن بلکل بچین ہو جاتے ہیں اور جو بندہ ماں باپ کی دعائیں نہیں لیتا تو وہ بندہ تو بیسی سیٹسپائی نہیں ہوتا تو وہ کہتا ہے میں بڑا بچین ہوں تو بچین تو ہونا ہے کیونکہ ضمیر اندر سے کبھی کبھی ملاحمت کرتا ہے اس پہ میں نے ایک بڑی ضروری بات کی تھی کہ تین بھائی تین کریکٹر تینوں الگ الگ ماں باپ کے ساتھ ظلم زیادتی کی لیکن ایک ضمیر سب سے پہلے جاگہ اور سب سے پہلے عقل آئی اس کی کیا وجہ ہے اس کی میں گرنٹی سے بجا بتا رہا ہوں اس کو کوئی مانے نہ مانے اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کی بیوی جو ان تھی ہے نا وہ اتنی اچھی تھی کہ وہ ہارڈ ٹائم ہارڈ ٹائم اپنے بیندے کی برا ہونے کے باوجود اپنے بندے کو پوزیٹیو باتیں کرتی رہتی تھی کہ تمہارے ماں باپ اچھی ہیں تمہاری بین اچھی ہے تم ان کے ساتھ اچھا سلوک رکھو تم یہ بجائے نیگٹیو کریں وہ پوزیٹیو 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 اور جو باقی تو ہوئے نا ان کا کبھی زمیر جاگنے بھی لگتا تھا نا تو ان کی بیویاں ماشاءاللہ سے ان کو کہتی تھی نا نا زمیر نا جگہیں ستا رہندے ستا رہندے لیٹے رہندے تمہاری ذمہ داری ہم میں ہے تمہارے بچے ہیں تمہارے ماں باپ نہیں ہیں وہ تمہاری ذمہ داری نہیں ہے تو یہ پرابلم یہ پرابلم سمجھیں تو جن جن گھروں میں ایسی عورتیں پائی جاتی ہیں نا آپ لوگ کہیں گے یار ان کو سمجھاؤ نہیں سمجھتی نہیں سمجھتی میرے سے لکھ لیں نہیں سمجھنا جو مسکان جیسی ہے نہیں سمجھنا شرط لگا رہا ہے نہیں سمجھنا میں میرا میری 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 میں تھیوری دیتا ہوں نہیں سمجھنا میں پرڈکشن دیتا ہوں نہیں سمجھنا جو غلطی ہوتی ہے نا اس کی معافی دینی چاہیے اللہ بھی کہتا ہے درگزر بھی کرنا چاہیے لیکن غلطی کی سازش کی نہیں غلطی کی معافی دینی چاہیے جو سوچ سمجھ کے گناہ کرتے نا آپ اس کی معافی نہیں اس کی سزا ہوتی ہے اس ڈرامے میں بھی کہا آپ بات سمجھیں ایک گلتی ہوتی ایک گناہ ہوتا ہے گناہ کیا ہوتا ہے جو آپ سوچ سمجھ کے اگلے کو تکلیف دیتے ہیں گلتی سے کسی کو کر دیا کوئی غصہ سے بھی بول دیا یا کچھ کر دیا جو نیتاً فطور ہوتا ہے نا نیتاً فطور سمجھتے ہیں میری بات وہ تبدیل نہیں ہوتا وہ فطرت ہوتی ہے جو فطور ہوتا ہے وہ تبدیل نہیں ہوتا اس کا ایک ہی حال ہے اس کو نکال کے پھینکا جائے تو آپ کو یہ میں باتا رہا ہوں کہ وہ جو ایسی ہوگی لڑکی ہے وہ بیٹا یا جو بھی اس سے نہیں اسی لئے انہوں نے شادی بینی بھائیوں کو بلایا بلکل اچھا کیا ہے اچھا خیر بڑی ضروری بھائی وہ جیل جاتا ہے تو بھائی کو کہتا جا کے چین نہیں مل رہا سکون نہیں مل رہا تو وہ کہتا ہے آگے سے اس کے چین کیسے ملنا تھا تمہیں اب احساس ہو گیا تو تمہیں اب پتہ لگا ہے ہمارا ایک بھائی ہے وہ اس ٹرین کامیابی کے نشے میں اور اس کو کچھ یاد نہیں ہے اور اس کو ابھی تک حساس نہیں ہوا ہوتا ہوگا اس کو حساس لیکن وہ جھٹک دیتا ہوگا کامیابی کے نشے میں بلکل ٹھیک ہم لوگوں کی زندگیوں میں ایک طاقت کا نشہ کسی کی زندگی میں کسی کی زندگی میں پیسے کا نشہ کسی کی زندگی میں بیگم کا نشہ وہ جو تھرڈ نمبر تو جو نشہ ہوتا ہے نا وہ نشے کا کیا مطلب ہے وہ آپ کو اندھا گھر دیتا ہے خوش میں نیاب رہتے تو آپ جو تیمپوری ریلی بے شک وہ دو سال ہوں چار سال ہوں دس سال ہوں آپ جب وہ نشے میں ہوتے ہیں نا کسی چیز کے پیسے کے روٹی کے کپڑے کے مکان کے بیگم کے تو آپ جب ماں باپ کو اگنور کر دیتے ہیں اور اپنے فرائے سے پیچھے اٹھ جاتے ہیں تو کبھی نہ کبھی وہ نشہ اترتا ہے نشہ کیونکہ مستقل نہیں ہوتا ہے اور جب وہ نشہ اترتا ہے نا تو پھر آپ کو پشتانے کا ٹیم بھی نہیں ملتا آپ پشتا بھی نہیں سکتے کہ مطلب وہ کئی دفعہ اتنی دیر ہو چکی ہوتی اب اس سنیریو میں دیکھیں اس کیس میں دیکھیں ان کی بیان چلی گی مونی اور وہ بائی جیل چلا گیا اب پشتانے کا کوئی فیادہ نہیں مطلب وہ کچھ واپس نہیں آنا تو بات میں جو کر رہا ہوں ان بیٹوں کے لئے جو اس قسم کے ہیں اور اگر کوئی ڈراما دیکھ رہا ہے اول تو وہ دیکھتے نہیں ہوں گے ان لڑکیوں کے لئے جو ایسی بہو ہیں یار پلیس پلیس آپ اپنے ساتھ سسر کو اپنے ماں باپ سمجھیں ان کو اپنا گھر سمجھیں اس گھر کو اپنا گھر سمجھیں اپنے بندے کو اپنا بندہ سمجھیں پرائے نہ سمجھیں تو اس سے مخلص ہوں گی اور خدا رہا یہ جو ان سے آج کل لڑکیاں نکلی ہوئی ہیں میں اب وہ لفظ بھی نہیں یوز کرنا یہ یوٹیوب والے بڑے شعار ہیں یہ جو آپ کو پتہ سرکوں پہ نکلی ہوئی تو یہ خوفناک منظر ہے میں آپ کو ایک پرڈکشن دے رہا ہوں کسی نے ماننے یا نہیں ماننے اس ٹرم پاکستان میں طلاقوں کی ریشو نہ بہتہ شاہ اخیر پہ پہنچی ہوئی ہے در چیک کریں جائے سٹیٹ میں دیکھتا ہوں یہ چیزیں آنے والے وقتوں میں دنوں میں جلدی یہ ریشو اور بھی تباہی پہ جانے والی ہے کیونکہ میں ہران پریشان رہ جاتا ہوں خوفناک کہ لڑکیاں ٹویٹر پہ ایسی باتیں کر رہی ہوتی ہیں اچھے کہتی پڑے لکھئے لڑکیاں اور پڑے لکھئے کہا رہی ہوتی ہیں زیادہ کہہ رہی ہوتی ہیں کہ ہمیں لڑکیوں کو چار شادیوں کی جہاز کیوں نہیں آپ اندازل ہیں اچھا اللہ نے یہ کام کہا ہے اللہ نے کیوں کہا ہے خدا کو کوششن کر رہی ہوتی ہے نوزبیل آپ یقین کریں اور پھر ماں باپ یہ کون ہوتے ہیں یقین کریں میں نے ٹویٹر پڑی یہ یقین کر لیں کر لیں یقین ٹھیک ہے اور ازادی رائے کے نام پہ اتنی کا آگے نکل گئی ہیں اتنی کا آگے نکل گئی ہیں کہ ٹھیک ہے ان کی زندگی ہے ان کی اپنی پرسنل لائف لیکن معاشرہ خراب ہے آپ کا کیونکہ وہ ماں کیسے بنیں گی وہ نسلیں کیسے پا لیں گی آپ خود سوچیں نا یہ جو لڑکیاں جن کی میں بات کر رہا ہوں وہ کیسے نسل پا لیں گی ان کی نسلیں کیا بنیں گی کہتے ہیں ماں سے نسلیں ہوتی ہیں ان کی نسلیں کیا ہوں گی ختم ہے کہا نہیں بالکل ڈاؤن جا رہے ہیں کیونکہ وہ ایک انسان کا وہ پریڈکشن بھی تھی پیشن کو یہ بھی تھی کہ انسان نے ایک دفعہ فول اوپر ترقی کر کے جانا اس کے بعد تھلے ڈاؤن آنا تو یہ ہو رہا ہے تو یہ جو ازادی ازادی کے نام پہ آپ لوگ دیکھیں لبرل سوچ ہونا ترقی پسند ہونا ازادی پسند ہونا ازاد خیال ہونا بڑی اچھی چیز ہے لیکن وہ پرڈکٹی سوچ میں ہوتا ہے یہ نہیں ہوتا کہ یہ جس قسم کی حرکتیں میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اپنی روایات بول جو اپنے ماں باپ بول جو اپنا کلچر بول جو اپنی خلاقیات بول جو ہمیں نہیں میری بات فہاشیات بھی اترا ہو یہ جو بھی اس رکھ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ انسان اپنی کمفرٹ زون سے نہیں نکلتا ٹھیک ہے تو وہ بالکل انکمفرٹیبل ہو جاتا ہے جا کے ایک وقت میں وہ بھائی نے جا کے اس کو کہا کہ میں بہت بچین جیل میں کیونکہ مجھے اندازہ ہو گیا کہ مونی نے آگا کہا کہ وہ جو سیٹ چوری ہوا تھا اور وہ بات میں نے کی تھی وہ میں نے جھوٹ نہیں بولا تھا اس نے مجھے خیالوں میں آگا ہے تو وہ بڑا بھائی تو پہلی سمجھا ہوئے وہ رو رہا ہوتا ہے وہ کہتا ہے مارا ایک بھائی ابھی بھی نشے میں پھر رہا ہے اور پتہ نہیں اسے کب سمجھے گی کہ ماں باپ کی ساتھ جو ہم نے کیا ہے وہ کتنا ظلم کیے اب اس ڈرامے میں دیکھیں آپ پہلی قصے لے کے آخر تک مطلب انتہا ہو گئی کوئی چیز نہیں چھوڑی مطلب چھوڑی گھونے والی تین قسم کے بیٹے سے تینوں نے اپنی اپنی کی تو بات یہ ہے کہ ماں باپ بعض اوقات غلط بھی کر رہے تو میں وہ ایک لفظ یوں کرتا ہوں ان کو امیونٹی ہوتی ہے اتنا تو بنگتا نا کہ ماں باپ یہ تو بات میں کر رہا تھا ماں باپ کی لیکن میں باپ کو ایک بات کروں کہ بہن بھائی بھی اللہ تعالیٰ نے رشتے اس لیے بنائے ہیں اب فرد کرنے دو بھائی ہیں وہ ایک جیل میں ہیں کر دیا وہ کیا ہے وہ طاقت کے نہیں وہ پیسے کے نشے میں چور ہوا پڑا ہے وہ پیسے کے نشے میں اس ٹیم اس کو اپنی زندگی نظر آ رہی ہے اپنے بیوی بچے اپنا گھر اپنا برگر اپنا پیزا اپنا فروٹ چاٹ سیدھی سی بات ہے نا اپنا باش روم اپنی ٹیلیں اپنا فریج بھائی بیشک جیل میں سات سال رہے اس کے بچے پیچھے جیتیموں کی زندگی ہوتے ہیں ٹھیک ہے اشرف المخلوقات جو آپ کو بنایا گیا ہے حقوق اللہ کا آپ کو آئیڈیا ہے کہ اللہ ماف ہو سکتے ہیں حقوق اللہ ماف نہیں اور حقوق اللہ میں یہ چیارٹی یہ نہیں صرف آتی سب سے پہلے بہن بھائی ماں باپ بیوی بچے یہ سارے یہ جو قریبی رشتے ہیں پھر آگے ماما چاچا پھو پھر اس کے بعد دوسرے تو یہ ایک ترتیب ہے میں یہ کیوں بات کر رہا ہوں کیونکہ میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جو چیارٹی میں لاکھ لاکھ روی دے دیتے ہیں سمجھنے میری بات اور اپنے بھائی بے شک اپنے ماں باپ بے شک سمجھنے میری بات تو یار ہر بندہ جو انسا نا ہر بندہ وہ جس بھی رشتے میں وہ لڑکی ہے لڑکا ہے ماں باپ بچہ ہر بندے نے صرف ایک بات سیکھنی فرائض اور حدود کہ میرے فرض کیا اور میرے حدود کیا مطلب کتنی حدود پیرنٹس کو اس معاشرے میں مارے سیکھنے کی ضرورت ہے کہ وہ ساری عمر گزارنے کے بعد بھی باز پیرنٹس اپنی حدود کرتے ہیں حدود کیا ہوتی ہیں کہ مطلب بچوں کی زندگی میں بے جا مداخلت کرتے ہیں اور بچوں کی زندگی میں ان چیزوں میں انٹرفیرنس کرتے ہیں جو خدا بھی منا کرتا ہے پھر بعض اوقات ان کی شادیوں میں ڈیلے کرتے ہیں بعض اوقات ان کی شادیاں جو انسی ہیں ان کی مرضی کے خلاف اپنی کہتے ہیں یہ سانو ہے پسان دیتے ہیں ایسی ایسے کرنی یہ طریقہ بلکل ٹھیک نہیں اسی طریقے سے فرائض ہیں تو ماں باپ کی فرائض ہیں بچوں کے فرائض ہیں تو جو ہر بندے کو پتا ہوتے ہیں اندر یہ دل ہے دماغ ہے سب کو پتا ہوتا ہے کہ میرا یہ فرض ہے یہ میری دود ہے لیکن ہر بندہ جو انسینا اپنے آپ کو ٹھیک سمجھ رہا ہوتا ہے اور جو چبل ہے ماری جاتا نشے میں جو بھی تو یار میری بات سنو اس ملک جی گرمی اگی بڑی بے لبوز جاندہ گروبت بھی بڑی انمنگائی انفلیشن آپ اندازہ لگائیں نا کہ اس ٹیم میں آپ کو ایک چھوٹی سی بات کرتا ہوں یہ میں کیوں کر رہا ہوں یہ ضروری ہے کہ اس ٹیم گھر میں ایک دن کی جو کھانا پکتا ہے اس کا جو سودا سلف سبزی گوشت جو بھی آپ کہہ لیں وہ دن کا پانچ سات سو روپے سے اوپر لگتا ہے کم از کم کم از کم ایک ہنڈی یا نہیں پکانی اس کی وجہ سے بڑے مسئلے پیدا ہوتے ہیں آپس میں لڑائیاں پیدا ہوتی ہیں اوپر سے اتنا گرم موسم ہے گرم موسم میں دماغ بھی گرم رہتا ہے اوپر سے بجلی کا بل اس ڈرامے میں بل آیا تھا تو وہ باپ کہتا ہے یہ بل آگیا تو وہ کہتے ہیں نہیں آپ دو ہم کہاں سے دیں بیٹے کہتے ہیں ہمارے تو بچوں کی مسئلے ہیں ان کے پیمپر آنے ایسی آپ چلا کے سن دیں تو یہ جو چیزیں میں بتا رہا ہوں یہ گھار میں معاشی جو مسئلے ہوتے ہیں یہ مسئلے پیدا کرتے ہیں لڑائیاں پیدا کرتے ہیں اسی پہ پھر بیویاں کہتی ہیں کہ رین دو تو سی چھڑو انہوں ماں پہ انہوں کرن دو جو کر دے ایسی اپنی زندگی بنانے تو یہ جو مسئلے ہیں یہ کبھی ٹھیک نہیں ہوں گے جب اتفاق میں برکت نہیں ہوگی گھار میں خوشحالی نہیں آئے گی اور ایک دوسرے سے بغت نہیں آپ ختم کریں گے ایک دوسرے سے وہ پیٹ پیچھے برائیاں نہیں کریں گے مطلب بند نہیں کریں گے اور مخلص نہیں ہوں گے بسکلی مخلص ہی ہے جب آپ آپس میں سارے مخلص ہو جائیں گے باپ بیٹے سے بیٹا باپ سے ماں بچوں سے بچے ماں سے ماں تو ہوتی ہے میں ایک بات کروں ماں باپ تو ہوتے ہیں لیکن بچے ماں باپ سے اور بہو کریں آپ اپنے گھر کو جنت بنا لیں گے سارے مل کے چلیں گے اور جنت بانجے ہی گھر سارے دوسرے کا درد بانٹیں گے کوئی ٹینشن ہوگی ایک دوسرے کی ٹینشن تو اس کی ٹینشن وہ لے گا اس کی ٹینشن وہ لے گا اور کر کے دیکھیں اور آپ جو اپنے کمفرٹ زون سے نہیں نکلتے ہیں اپنی زندگی زندگی کی چکر میں رہتے ہیں یہ آپ بسکلی اپنی کمفرٹ کیا انکمفرٹیبل کی طرف جا رہے ہوتے ہیں اور یہ میں بتا دوں آپ کو یہ آج آپ کی آنکھوں پر پٹی بندی ہے اگر کسی کی جس دن کھلے گی نشہ نکلے گا آپ کو اس آس ہوگا تو میں ایک بات بتا دوں ماں باپ سے کبھی بھی ان کو امیونٹی ہے ان کے ساتھ زیادتی نہ کریں وہ غلط بھی کریں بعض اوقات ہوتا ہے بھائی بعض کیسوں اس میں ٹھیک ہے اور جو بہو ہیں ان کو زیادہ سیکھنے مستقل جو بڑھتی یہ غلط کرتی بہت غلط کرتی اور جو سپیشل ہی وہ لڑکیاں جو پیچھے اپنی امی سے ٹیچنگ لیتی ہیں وہ تو بالکل میں اس کو گناہ میں کہتا ہوں ان کا کام ہی نہیں ان کو بندے کے کتربان جانا چاہیے ٹھیک اور اب یہ اگلی جو اس کی اپیسوڈے دو پارٹ آئے تھے میں صرف پہلی پارٹ کو دیکھ کے ریویو کر رہا ہوں اس میں مسکان پکڑی جائے گی وہ ساری بات ہوگی کہ وہ اس کا زیور کا وہ سارا کیونکہ وہ الگ سے بات کرنی ضروری ہے وہ ادھر نہیں میں کروں گا وہ الگ ویڈیو میں کروں گا لیکن مجھے اگر کوئی بتانا چاہے تو کائنٹلی مجھے کومنٹس میں بتا دے کہ مسکان جیسی لڑکی اگر ڈراما جنہوں دیکھا ہے اس کو کیا صدا ملنی چاہیی کیونکہ میری نظر میں تو اس پر پہلے فیئر ہونی چاہیی کیونکہ اس نے چوری کیا ہار اس کے بعد اس کو جو ہوں تھا نا بلکل اسلام علیکم تھمیر ہے میری بات کوئی مافی نہیں بلکل مافی نہیں کیونکہ یہ مافی مانگے گی تو اوپر سے مانگے گی میں گرنٹی دے رہا ہوں اس طرح کی لڑکی اگر مافی مانگے گی اوپر سے مانگے گی دل سے نہیں ہوتی اب آپ کے دل کس نے پڑھ کے دیکھا بات یہ نہیں ہے بات یہ فطرت کی آپ پھر کر لیں ایک دفعہ ماف کر لیں اور پھر اس کو یہ دوبارہ موقع دیں گے کرنے کا کیونکہ مافی اس چیز کی ہے جو غلطی ہوتی ہے گناہ کی بافی نہیں گناہ کی سزا ہوتی پہلی بات دوسری بات یہ کہ اس کی آپ نے مجھے بتانا ہے اور کائنڈلی چینل سبسکرائب کر دیجئے گا کیونکہ یہ بہت ضروری ہے تاکہ میں کنٹینیو کر سکوں اس چینل کو اور نیکس ویڈیو تک آپ لوگ سے جاہا چاہتا ہوں اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے اپنا فضل کرے اور آپ کو تمام پریشانی اسے بچائے اور آپ سیکھنے والے ہوں سمجھنے والے ہوں میری دعا ہے آپ کے لئے نیکس ویڈیو تک آپ لوگوں سے جاہا چاہتا ہوں ٹل دن ٹیک کیر اللہ حافظ ٹھینکی سو مچ